موسم کی شدت ہے اس میں دن بل دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے لاہور شہر کے اندر سردی کی شدت بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ سچ سماغ اور فوق دونوں جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ سچ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی چھوٹیوں میں توسیح کی جائے تمام طرح پہلوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے السلام علیکم ڈی اے سوڈنٹ امید کرتا ہوں اب سب خیر و آفیت سے ہوں گے گزشتہ ویڈیوز کے اندر بار بار ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ لوگوں کو موسم سرما کی جو چھوٹیاں ہیں وہ دے دی گئی ہیں اور کچھ علاقوں کے اندر آپ لوگوں کو چھوٹیاں تاخیر سے دی گئی ہیں جیسے کے کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا لیکن اب لاہور شہر کی بات کرتے ہیں لاہور شہر علودہ ترین شہروں میں پھر سے نمائی آ رہا ہے اور سماغ اور فاغ دونوں کا جو گھیرا ہے وہ لاہور شہر کے اوپر تنگ ہے ہم نے دیکھا کہ موٹر وے جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے اور موٹر وے سے اسلام آباد سفر کرنا وہ ممنون قرار دے دیا ہے دو تین دن کے لیے تو ایسے میں اب کیا ہوگا اب ہم نے عمومن نیوز جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنی ہوتی لیکن یہ اب آپ سب کو جو ہے بتانے کے لیے کیونکہ فیصلہ جو کیا جا رہا ہے عدالت کی جارب سے اور اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل جوڈیشل جو کمیشن ہے انہوں نے محکمہ ایر ایڈوکیشن کو اور سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سکولز کو مزید دو ہفتے کی چھوٹیاں جو ہیں وہ دی جائیں یعنی کہ موسم سرما کی چھوٹیوں میں دو ہفتے کی توسیح کر دی جائے کیونکہ سردی کی شدد بڑے گی اس کے سازت سماغ اور فاگ کا گھیرا بھی تنگ ہو جائے گا ایسے میں بچوں کے لیے سکول جانا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ فیصلہ جو ہے اب حکومت نے کرنا ہے حکومت پنجاب نے کرنا ہے جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے پنجاب کی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ لاہور شہر کے اندر جو کہ دارالحکومت ہے پنجاب کا وہاں پہ چھوٹیاں دینی ہیں یا نہیں دینی اگر دو ہفتے کی چھوٹیاں دے دی جاتی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اسکول مالکان اور جتنے بھی اسادزہ ہیں وہ اس بات کا گلہ کریں گے کہ ہمارا جو پلان ہے جو ہمارا تعلیمی سال کا جو پلان ہے وہ متاثر نہ ہو کیونکہ اگر دو ہفتے کی چھوٹیاں توسیح ہو جائیں گی پھر اس کے بعد طلبہ کیلئے سلیبس کرنا کور کرنا مشکل ہو جائے گا آگے پھر آپ سب کے علمے ہیں کہ فروری اور مارچ میں آپ لوگوں کے سالانہ امتحانات ہونے ہیں پہلی کلاس سے لے کے آٹھویں کلاس تک اور اپریل کے آغاز سے ہی آپ لوگوں کی فورن نئی کلاسز شروع کر دی جائیں گی تو یہ پراپر پلان ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس پر کیا فیصلہ کر دی ہے عدالت نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کیس کی سماعت ہو رہی تھی سماغ کے اوپر جو چل رہا ہے اور اس میں انہوں نے استعداد کی ہے حکومت سے کہ حکومت جو ہے دو ہفتے کی چھوٹیاں جو ہیں مزید اس طلبہ کو اب حکومت نے اس کے پر فیصلہ کرنا ہے اگر آپ لوگوں کی سکول کی چھوٹیاں جو ہیں اس میں توسین نہیں ہوتی تو بینگا پیرنٹ جتنے بھی پیرنٹ ہم میں اس ویڈیو کے توسل سے تیک رہے ہیں آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی کیر خود کرنی ہے کیونکہ چھوٹے بچے پہلی کلاس سے لے کے چوتھی کلاس یا پانچی کلاس تک اتنے مچور طلبہ نہیں ہوتے تو ان کو آپ لوگوں نے ماسک ضرور دینا ہے ان کو گرم کپڑے جو ہیں وہ ضرور پہنانے ہیں اس کے ساتھ پانی جو ہے وہ ان کو دینا ہے اور ساتھ اکرام کو بھی سکول مالکان کو یہ ہدایت کرنی چاہیے کہ بچوں کو بچوں کی صحت کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ وارٹر انٹیک دیں عمومن سردیوں کے اندر بچے پانی نہیں پیتے تو اس چیز کو کور اپ کرنا ہے چھوٹی چھوٹی پرکوشنری میئرز ہیں جن کو کور اپ کر کے اگر چھوٹیاں نہیں ہوتی تو آپ نے اس وبا سے کیسے بچنا ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب کے جو معاملات ہیں تمام درچیزے سمجھ آگئی ہوں گی مزید جیسے ہی اس کے اوپر کوئی اور اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا